ہیلو فرنس ویلکم بیک تو مار یوٹیوب چینل تو ابھی میں نوالکہ پار نمبر ٹونڈی ون سلا کرنے لگی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک سرو گی جگہ گھر کی تہلیس پر قدم رکھا تو اٹپال کو کسوا کے قدم ڈگ مگائے بابا سارے راستے وہ روتی آئی تھی اب کھلے دروازے سے اندر کی جانب بڑھتی اس کی بیک را نظروں نے اپنے باپ کو ڈونڈا اس کا جسم دیرے دیرے لذر آتا چیرے کے آگے کیا نکاب گرا دیا سب طرف نگاہ دھرائی لیکن ہر سو ایک ہموشی کا راج تھا چارو اور دیکھتی وہ خود کو وہاں پر اچنبی محسوس کر رہی تھی کہ سامنے سے اسے بیچا نکلتی بھی دکھائے دی میرے امی ابو کہاں ہے کسوا کو سامنے دیکھ کے وہ خوش ہوئی لیکن اس کو کچھ بھی بتانے کی بجائے ورور دی پلیز بتائیں نا امی امی وہ چلائے لیکن کوئی ہوتا تو جواب دیتا نا وہ گھر پر نہیں ہے تمہارے مامو آئیتیں انہیں ساتھ لگا گئے ہیں بہت وقت بیت کیا ہے اب تک لوٹے نہیں بی جانے دیرے سے سمجھائے اور ابو ایرم مہت کہاں ہے اس کا سوال تھے کہ ہتم ہی نہیں ہو رہے تھے ایرم کی تو شادی ہو گئی ہے بی جان کے بتانے پر کسوا کو لگا جیسے ہنجر سا خوم دیا اس کے سینے میں وہ وہیں پر چپ بیٹھتی ہوتی بھی بیٹھتی چلے گئی آنسو بیٹھتے جارے تھے مجھے ابو سے ملنا ہے ابو کہاں ہے وہ ہزیانی انداز میں بولی تو بی جان گھبرا گئے وہ وہ بھی ساتھ گئے ہیں تمہاری امی کے جلدی سے جھوٹ بولا اس وقت وہ کسوا کو شیح اکمل کی موت کا نہ بتا سکے ان کی بڑی ہڈیوں میں اتنی جان کہاں تھی کہ اسے سمال سکتی صبح سے شام ہوگی لیکن کوئی آیا نہ آپ انہیں پھون کرے نا کسوا نے آنسو پہنچتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا پھون نہیں ہے وہ ساتھ جھوکائے میں بولی اسی وقت تسلیم بیگم داہلی دروازی سے اندر آتی ہوئے دکھائے تھی ان چاند ماں میں وہ کتنی کمزور ہو گئے تھی آنکھیں آنسو سے تر ہو گئے تھی امی بہتار اس نے پکارا تو تسلیم بیگم کے قدم دروازے پہی زنجیر ہوئے اتنے عرصے بعد کسوا کو سامنے دیکھ کر وہ حیران پرشان کھڑی تھی کسوا ہے دلے دلے چلتی وہ ان کے پاس آئی امی ابو ابو کہاں ہے پہلا سوال اس کا جان لیوہ ثابت ہوا امی بتائی نا ابو کہاں ہے وہ روتے بے چلائے تھی سینفی میں ہلاتے وہ رو دی امی خدا کا واسطہ ہے بتا دے ابو کی دن ہے ورنہ میرا دل درد سے بھٹ چاہے گا وہ کرف و ازیر سے روتے بے چلائے تھی مر گیا تمہارا باپ گل فراس شے کی اچاند وہاں پر آمد پر وہ چونکتے بے پلٹی تھی تسلیم بیگم نے پیچھے مرکہ غوسے سبائے کو دیکھا ساتھی سے کسوا کا ہاتھ تھام لیا اور کسوا نے ایک صحت نظر گل فراس شے کو دیکھا مر چکا ہے تمہارا باپ جس دن تمہیں تمہاری ماں ونی کے لیے دیکھ رہے تھی نا اسی دن مر گیا وہ پھنکارتے وہ گل سے کرب سے کسوا نے اپنی آنکھیں میچ لی جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ کرنا چاہو اور اب تم واپس آگی ہو لگتا ہے نکال باہر کیا ہے انہوں نے تمہیں چلو اچھا ہے ویسے بھی وہ جبرن نے کہا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اچھا ہوا لوٹ آئی ہو اب بے فکر ہو تمہارا یہ مامو تمہارے ساتھ ہے اور اب بھی میرے گھر کے دروازے تم پر کھلے ہیں میں اب بھی تمہیں اپنی باؤں بنانے کے لیے تیار ہوں تیمور تیمور اندر آو یار وہ مقرابتے پر بولتے ان کی باتوبار کسوا کا غصہ آنے لگا تھا وہ کیا سمجھ رہے تھے اور کونسا حق جتا رہے تھے کسوا ابھی بھی ہموچی سے انہیں دیکھے جاتی اور تیمور کسوا کو دیکھ کر جی اٹھا تھا آگے بارکہ کسوا کو سر سے پاؤنٹا گلے کے دکھا looking beautiful وہ آنکھوں میں حو بس لیوے بولا اور کسوا ماں کے قریب ہوئی مامو آپ اب بھی اسی وقت یہاں تک چلے جائیں وہ غصے سے بولی ایسے کیسے چلے جائیں اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا تیمور نے آگے بارکہ کسوا کی کلائے تھامی چھوڑو میرا ہاتھ کیا باتنمی سے ہے دور ہو مجھ سے کسوا نے اپنی کلائے تیمور کے ہاتھ سے چھڑائے جس نے پھر سے زبردستی تھامی نا نا اب یہ نہیں جانے دوں گا تمہیں خود سے دور اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہو بابا آپ م جنہی انداز میں بولا اور کسوا حیرت سے کنگ اس پاگر شرس کو دیکھے گئی تمہارا دماغ حراب ہو گیا ہے میرا نکاہ ہو چکا ہے بی بی ہوں میں مسٹر جہاں کے چھوڑا مجھے پورا زور لگا کے اپنی کلائے سے چھوڑائی اور ساتھی ایک زور کا تھپا اسے رسیت کر دیا کہ وہ بلبلہ کریا گیا بدلے میں اس نے بھی ہاتھ اٹھایا لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی مولے کریا گیا جہاں دیب نے ویڈیو دیتے ہوئے زور سے مکہ دیوار پر دیب مارا وہ کسوا کے حویلی سے باہر جانے کا منظر اور گھر میں بیٹھنے کا منظر بہ آسانی دیت ساتھا تھا وہ جان گیا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی فوراں باہر نکلا اور گھر کو کسوا کے گھر کے روڑ پر ڈال دیب سیکیورٹی کی دو گھریاں بھی ان کے ساتھ ہی اس وقت وہ اتنے کسے میں تھا کہ کسی کی بھی حیمت نہ ہورتی کہ وہ اس سے کچھ کہتا لیکن وہ گاؤں کا سردار تھا گولی چلی تھی گاؤں میں ان کی حویلی پر اور اس وقت جہاں کی جہاں کو ہوترہ بھی تھا اس کے آدمی اسے کچھ کہا تو نہیں ساتھے تھے لیکن اس کی حفاظت کرنا ان کا فرض تھا اس لیے وہ اپنے فرض میں کوئی بھی کتا ہی نہ کرتے ہو اس کے ساتھ آتے گاری کسوا کے گھر کے باہر روکتے ہوئے اجرت پڑے ہوئے انداز میں گیٹ ابروڑ کر کے اندر دال ہوا کے سامنے کا منظر دے کر اس کا ہون کھول اٹھا اسے پہلے کہ وہ شخص کسوا کے گھر پر تھپر جڑتا اس کی کلائے پر جہنزیب کی مضبورت گرفت آن جمعی اور ایک پل کو سبی نے حیران ہوتے ہوئے اس آتے ہوئے شخص کو دیکھا کسوا تو پل کے جبک نہیں بھول گئے تھے ایرم مصطفیٰ کے سینے پر سارک کے اس کی گول میں سو گئے تھی جبکہ اب مصطفیٰ کی کمر اکڑ گئے تھی یوں بیٹھے بیٹھے لیکن وہ ایرم کی نیتھ حراب نہ ہو اس وجہ سے مو بھی نہ کر پا رہا تھا ذرا سی کمر صدی کی تو ایرم نے اس کے سینے پر سارک کے گیرہ سانس پڑا تھا اس کی گرم سانسوں میں مصطفیٰ پھر سے بہکنے لگا تھا کتنی مشکل سے خود پر باندھ باندھ کر رکھا ہوا تھا یہ وہ ہی جانتا تھا اس کے گیدر بہوں کا حسار تنگ کیا تو ایرم کی آنکھ کھل گئے مصطفیٰ ہم گھر کا بجائیں گے وہ دی میں سے منمان آئی کیوں میری بہوں کا حسار بڑا لگ رہا ہے اسے پرشان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس کا دیان بٹایا تب ہی دروازہ کھلا اور تیز روشنی اندر دال ہوئی اور مصطفیٰ نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا اور پھر ہٹا کر سامنے دیکھا جہاں اوجت بڑے وے انداز میں گیٹ عبور کر کے اندر دال ہوا کے سامنے کا مدد دیکھا اس کا ہون کھول اٹھا اسے پہلے کہ وہ شرس کسوہ کے گاہ پر تھپرہ بڑھتا اس کی کلائے پر جہاں سے کی مضبوط گفت آن جمعی وہ ایک پال کو سبیلے ہیران ہوتے ہوئے اس آنے والے شرس کو دیکھا کسوہ تو پلک جبک نہ ہی بھول گیا تھی مسٹر جہاں کی آنکھوں کا رنگ متغیر ہوا ایک پال جہاں کا دل چاہا کہ سامنے کھڑی شرس کے ہاتھ کو آنگ لگاتے کیسے اس کی بی بی پہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا جہاں نہیں اس کی کلائے چھوڑی نہ تھی یہ بڑھتی جارتی تیمور کا درد کی شدہ سے چیڑا لال پڑا تھا چھوڑو وہ درد سے چلایا لیکن جہاں زیب کو ترس نہ آیا اس کی کلائے تھامیں اسے پیچھے کی طرف دکیلتے جارہا تھا کیا پاگل پانیا چھوڑو میڈے بیٹے کو ہاتھ گل فراس شیخ جہاں کی گفت سے زبردرسی تیمور کی کلائے چھوانی چاہی لیکن وہ یک تک تیمور کو گورے جارہا تھا جبکہ کرت اب ناقابلے پرداش ہاتھ تک بڑھ گئے تھے تیمور درد سے چلانا شروع ہو گیا تھا اس کی آؤ بقا پر سب بھی سے دیکھے گئے روکو اسے وہ مار دے گا اسے شیخ گل فراس جہاں کو پیچھے ہٹا نہ دیکھا کسوہ سے محاطب ہوا جو یک تم ہوش میں آئی اور باغتوے جہاں کی طرف کے پلیس مسٹر جہاں چھوڑ دیں اسے وہ گھبرائے ہوئے جہاں سے بولی لیکن گرت نہیں چھوڑی پر کلائے مورتی جارہی تھی اور تیمور کی آؤ بقا جارہی تھی کسوہ نے اپنے نازک ہاتھ جہاں کے مصبوط ہاتھوں پر رکھ کر چھوڑانے چاہے لیکن نکام رہے اپنے پاس مجود سب نفوس کو دیکھا کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ واقعے بڑھ دیا مسٹر جہاں کسوہ چلائے تھی چھوڑیں اس کا ہاتھ وہ آپ کے بارے سخت لائجر میں بولی اور جہاں نے لاب پیچھے جٹکے سے اس کی کلائے کو چھوڑا وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا دوسرے ہاتھ سے اپنی کلائے تھامے وہ درست سے قرار آتا کیسے ویشی انسان نہ تم ذرا لحاظ نہیں ہے تم میں کلائے تو کر آ دیا میرے بچے کی شے گل فراس غصے سے دارے تھے افضل ان سے انچی آواز میں جہاں دارا کے ایک پل کو کسوہ نے سیم کا کانو پر ہاتھ دکھا تھا جی چھوڑے جی افضل فورا اندر دائل ہوا ان دونوں با بیٹے کو اٹھا کر گھر سے باہر بھینک دو اور اگر دوبارہ جس کر کے اردگل بھی منڈ لائے تو جہاں سے مار دینا چھوڑے جہاں سے جس قدر نفرت اور غصے سے بولا کسی کی جورت نہ ہوئی کہ اس کے مقابل آگا اسے کچھ کہہ سکے افضل انہیں گسیر تب آپ باہر لے گا گیا آپ کے بعد جہاں کا روح کسوہ کی جنم تھا جہاں کا چیرہ بے تاثر لیکن آنکھوں میں سہت بوسا تھا کسوہ سیم کٹ ایک ادھن پچھے ہٹی اس کے آنکھوں کا مقوم بہت ہی آسانے سے سمجھتی پچھے ہو رہے تھے میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی مسٹر جہاں کسوہ غصے سے بولے جبکہ ڈر لہجے سے صاف فاضح ہو رہا تھا جہاں زیب نے اس کے کلائے دبوچے کھینچ کے اس سے خرصت غریب کیا اس کے آنکھوں میں آج کسوہ کو صرف تیش اور ورننگ دکھائے دے مسٹر جہاں نہیں جہاں زیب چودری مر گیا جہاں جب محبت کا دم بڑھتا تھا اب اس سے کسی بھی طرح کی امید ماتے رکھنا اور اب سے تم میرا وہ روپ دیکھو گی جسے تم صرف پناہ ماغو گے جہاں زیب نے اسے صاف اور کلائے لپسوں میں کہا تھا تو اس کے طرح سے تحابت پر دنگ رہ گئی جہاں زیب اسے لیے دوازے کی جانب بڑھا کہ میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑ دو جہاں زیب تسلیم بیگم آج دمانگ انداز میں جہاں زیب کے راستے میں آئی تھی جو جہاں زیب کو ست ناغوار گزرا تھا میرے راستے سے ہٹ جائیں کیونکہ یہ اب آپ کی بیٹی نہیں ہے میری بیوی ہے آپ کو اس پر کوئی بھی حق نہیں ہے جہاں زیب نے ساتھی سے دانت پیستے بکھا میں تمہیں کسوہ کو کہیں پر لے کر جانے نہیں دوں گے وہ اٹر لہجے میں بولے میرے سامنے یہ ڈراما بازی باندھ کرے اگر آپ کو اپنی سوتیلی بیٹی سے اتنا پیار ہوتا تو اس دن اس کو ورنی کرنے سے بہتر ہوتکر موت کے حوالے کرتی کسوہ جہاں زیب کی باپا کنگ ہوتی بھی اس کو دیکھے گئے تھی وہ واقعی آج جو دی جہاں زیب تھا مسٹر جہاں کی ہلکی سی بھی جلک دکھائیں نہ دی مانتی ہوں اس پر میں نے غرض کیا لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی تسلیم بیگم نے کسوہ کو اپنی جہاں کھینچنا چاہا تو جہاں زیب نے کسوہ کو کھینچ کے اپنے قریب کیا آپ تو کیا دنیا کے کوئی بھی طاقت اسے مجھ سے جدہ نہیں کر ستی جہاں زیب کیا توا کسوہ کو لیوے گیری کی جانا بڑا کہ کسوہ نے اپنی کلائے چھوانی چاہی اور اپنے ناہوں جہاں زیب کی کلائے پر گارے لیکن اسے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا تسلیم بیگم بھی ساتھ ہی روتے ہوئے چلی آئے تھی چھوڑیں مجھے کہیں نہیں جاننا آپ کے ساتھ مجھے آپ جھوٹی ہیں کسوہ آنسو زب کرتے ہوئے چلائے تھی کہ جہاں زیب نے جڑکے سے کھینچ کر اسے اپنے مقابل کیا اگر اپنی بہن کی حیر چاہتی ہو تو چپ چپ چال کر گھر میں بیٹھو ورنہ اپنی بہن کی موت کی ذمہ دار تم ہوت ہوگی اس بات جہاں زیب نے اس کے دل پر وار کیا تھا ایرم ایرم کہاں ہے مسٹر جہاں تیس اسے چھوڑ دیں اس کے پاس ہوتے ہوئے گرگرائی تھی کہ جہاں زیب نے کسوہ کی بات کو نظر انداز کرتے تسلیم بیگم کو تنسیاں نظر سے دیکھا تھا آپ بولیں سوتیلی بیٹی چاہیے یا سگی بیٹی آج دونوں میں سے کس کو قربان کریں گی جہاں زیب کے جہاں کے ایک لے انداز پار تسلیم بیگم نے اسے کنگ نظر سے دیکھا تھا اور وہ پل کسوہ کو لگا اس کا دل باندھ ہو جائے گا ان دونوں کے ہموشی پاس جہاں نے کسوہ کے کلائے مضبوطے سے تھامے ہوئے گیر سے باہر کے جانب قدم بڑھا ہے وہ کسوہ نے پلٹ کر اپنی مانگ کو زہمی نظر سے دیکھا آج وہ پھر اسے قربان کر گیا تھی آج وہ اپنی سگی بیٹی کو اس پر پھوکیے دے گیا تھی آج پہلی باہر اس کا دل چھنہ کے سے ٹوٹا تھا گاڑ میں پٹھنے والے انداز میں کسوہ کو فرنٹ سنی پر دکھلا تو وہ ہوش میں آئی اپنے سب آدمی کو وہ کچھ ہدایہ دیتا وہ خود فرنٹ سنی پر آبیٹا اور گاری سٹارٹ کی اس کے ماتھے پر بلوں کا جار تھا جہاں کچھ دیر کے بعد دردتے دردتے بکارا چپ وہ دارا تھا بینہ اس کی جانب دیکھا وہ گاری کے درواتے کے ساتھ جار چکی آنسو پل پل آنکو سے بہر نکلے کب دارا تھا کبھی جہاں نے ہمیشہ ہی محبت اور نرم لہجہ استعمال کیا تھا لیکن آج وہ بلکل کوئی اور ہی شخص لگ رہا تھا رونا بند کرو ورنہ گاری کسی بھی جگہ دیر ماروں گا پھر روتی ننہ خود کو بھی اور مجھے بھی وہ اتنا شدید گسے میں تھا کہ کسوہ نے فوراں سانس روکے اس کو دیکھا جس کے چہے پر ذرا بھی نرمی کا تاثر نہیں تھا مجھے بابا کی قبر پر جانا ہے دیرے سے کسوہ کے لب واہ ہوئے وہ جہاں نے لب بیچے لیکن ہموش رہا مسٹر جہاں پلیز وہ ترپی تھی بند کر اپنی بخواس ورنہ باب کی قبر کے پاس یہ قبر کھوڑ کر دفنا دوں گا I hate you مسٹر جہاں جہاں کی گھسے پڑی بھی دار سنتی کسوہ خود پر ذرب کرتی ہوئے آنسر ہوتی کرپ سے بولی اور ونڈو سے باہر کے جارم روح کار گئی اب میری زندگی میں اس لاغ اور ہیر کا کوئی سین نہیں ہے تم نفت کرو یا محبت چودی جہاں سے ایک کو کوئی فرق نہیں پڑتا سرد لاجے میں کہتے ہوئے وہ کسوہ کو اڑھ سے فرش پر گرا گیا دو آدمی کی اتھانے میں دال ہوتے ہی انہیں اپنے ساتھ چودرین کے پاس لے کر گئے تھے کہاں ایک الگی پنچائچ کھلی ہوئے تھی دیکھو لڑکے تم چودی جہاں سے بہت اکریبی دوست ہو اس لئے تمہارے ساتھ رائت بڑھتی جا رہی ہے ورنہ تمہارے جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت موت کے گاٹ اتار دیا گیا ہوتا چودرین نے مصطفیٰ کو دمکایا جس پر مصطفیٰ سر جٹتوار تنسیا ہنسی ہنسا مدے کی بات پڑھائیں وہ مصطفیٰ تھا ایم کے اٹھتی چڑھا کے پڑھ گھل لیتا تھا یہاں تو بڑے بڑے دریندے تھے وہ کیسے نہ جان لیتا اچھا تو سیدھی طرح بتا دو کہ کسوہ کو کون چپایا ہے چودرین بھی مدے پر آگے تھی اس وقت حویلی کے سب بھی لوگ وہاں پر موجود تھے جبکہ گون کے سب لوگوں کو رخصت کر دیا گیا تھا سوائے ایک فیملی کے چودی فراست بیگ وہ بھی ابھی تک اپنی فیملی سمیت وہاں پر موجود تھے جب ایک بار بول دیا تو بول دیا دوبارہ ایک اس وقت کیوں دھر آ رہے ہیں مصطفیٰ نے غصے سے وہاں پر موجود سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے چودرین سکھا تم سچ کہہ رہے ہو یا جوٹ یہ بھی ثابت نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہم تم ایک موقع دیتے ہیں تم چودی جہانزیب کی پیوی کے غائب ہونے پر اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ہم تمہیں ازاد کر دیں گے چودرین کی باپ پر مصطفیٰ نے ایک ماتھے پر بال ڈالے انہیں کہر کی نظر سے دیکھا تھا بہت مشکل سے ہوت کو اپے میں رکھا وہ ایرم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا کسی ماہی نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو میری بیوی کو مجھ سے دور کر سکے مصطفیٰ کی اونچی دعا پر سب بھی کو سام سنگیا تھا تم ہمارے لاکے میں کھڑے ہو کے ہمیں چیلنج کر رہی ہو چودرین بھی پورے دب دبے سے بولے تھے چودرین اس لڑکی کو قیاد کریں اور اس کی بہن کو سامنے لائیں اس کے ساتھ پر میری بیٹی کا ہون ہے اور میری بیٹی کا ہون اتنا سستہ نہیں ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے اس لڑکی کی تکلیف اور بکسوہ خود سامنے آئے گی سادیہ بیگم حکارت سے ایرم کو دیتے ہوئے بولے صحیح کہا ہے آپ نے اور کام کیا ہے آپ لوگ کا مصطفیٰ نے بیچ میں آتے ہوئے سادیہ بیگم کو سرط لیجے میں کہتے ہوئے گورا آپ کی بیٹی کو کس نے کہا تھا کہ چودی جہنگزیب کی بیوی کی جگہ پر گونگٹ اور کر بیٹھے آنڈی گولی کا نشانہ اس کو وہاں اس کی نیت لے کر گئے تھی انسان کا دارمدار اس کی نیت توم پر ہے اگر نیت میں کھوٹ ہو تو ایسی عبرتناک موت ملتی ہے جیسے آپ کی بیٹی کو ملے مصطفیٰ نے آئینہ دکھا ہے تو سادیہ بیگم تر پیوٹھے گستا تمہاری حمد کیسے ہوئی حویلی کی بہو سے ایسے بات کرنے کی چودرین گوسے سے دلال کاری ٹھیک ویسے ہی جیسے انہوں نے ایمکے دی کریٹ مصطفیٰ ہان کی بیوی کے لیے غلط الفاظ اتا کیا مصطفیٰ بھی انہی کی طرح ان کو جواب دیتا وہ لا جواب کر رہا تھا بھولو مت لڑکے کہ اس وقت تم چودرین کی حویلی میں کھڑے ہو گلی میں تو کتہ بھی شیر ہوتا ہے اپنے زبان کا لگام دو ورنہ چودرین کا خاص آدمی گسے سے مصطفیٰ پر وارک کرنے کے لیے آگے پڑا اور مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ سور سے جگرا اور جو اثر شیر ہوتا ہے نا وہ گھر کے اندر بھی شیر ہوتا ہے اور گھر کے باہر بھی ایک زور کا گونسا اس پر مو پر دے مارا دیکھا دیکھ لیا اچھا بھلا میں اس لڑکی کو ونی میں لے رہا تھا لیکن چودرین جانسیب نے اسے پر نکاہ میں لے کر اپنی ملکیت کا ڈھنگ کا بجا دیا دیکھ لے ایک لڑکی نے سمالے گئی اسے کیسے چودرین کے سر میں ہاں ڈا کر باگ گئی ہے ہوتی نہ میری ملکی ہے تو ٹانگیں توڑکا کسی کیا تھانے میں ڈا کر رکھا ہوتا کہ باگتا تھا دور کے بعد سوچتی بھی نہ چودرین فراست اسے سے بولتا چلا گیا تھا جبکہ اس کے پیچھے وہاں پر پہنچتے ہوئے چودرین جانسیب نے اس کے ساری بات سن لے تھے اس کے ہاتھ میں کسیب کی نازو ستی کلائی تھی جس پر گفت اتنی سہ تھی کہ کسیب کو لگا آج اس کی بازو ٹوٹ جائے گی ہو گئی پکواس سب جنازے انچانے سے چودرین جانسیب پر اٹھی اس کے ساتھ کسیب کو کھڑا دیکھ کر ایک پل کو سب دیکھتے رہ گئے جبکہ مصطفیٰ کا چیرہ پرسکن ہوا تو وہیں پر دوسری طرف ایرم کسوہ کو دیکھے ہوئے آنکھوں میں ہوشی کے آنسو لے آئے اتنے عرصے بعد بہن کو دیکھا کسوہ کے دل میں ایک ہلچرس ہی ہو دی آگے بار کر بہن کو گلے لگانا چاہا لیکن جانسیب کی گرفت ایک پالکل بھی ڈیڈی نہ پڑی وہ واپس اس کی طرف خیانسی چلی گئی ایرم کو بھی مصطفیٰ نے روک دیا ایرم نے ملتجی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو ایک بار تم ملنے دو اس کی آگوں کے درہا سوہ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا یہ بکواس نہیں حقیقت ہے جہاں سے کہاں تھا یہ لڑکی سارا دن یہ غائب رہی اور آدھی رات کو تم اسے ٹون کا حویلی لاری ہو سمجھتے بھی ہو اس بات کو نا جانے کہاں مو کالا بس ایک لفظ اور نہیں ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری دادی ہیں اور میں آقا پوتا وہ انتنی اونچی آواز میں دارا تھا کہ ایرم دو قدم واپس پچھی ہوتی مصطفیٰ سے جادہ کر رہے اسے اس وقت سامنے خریشت سے انتہائی خوف محسوس ہوا آپ اپنی بکواس سارے بان کر دیں اگر بھول کبھی میری بیوی پر کس نے انگلی اٹھائی میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا وہ سب کو وان کرتا کسپاک اپنے ساتھ لیوے روم کے جانب پڑا جیوکہ مصطفیٰ کو اس نے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا تھا اور مصطفیٰ نے دیدے سے سباب میں سار ہلایا مجھے آپی سے ملنا ہے مصطفیٰ ایرم کا ہاتھ ہمیں باہر جانے لگا کہ ایرم نے ہاتھ چھوڑایا دیکھو ایرم اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں تمہاری آپی سے ملوا سکوں اس وقت وہ جو چودری جازیم نام کی بلا ہے نا وہ کبھی بھی اپنی بیوی سے کسی کو ملنے نہیں دے گا اس لیے یہ وقت مناسب نہیں ملنے کا بعد میں ملوا دوں گا مصطفیٰ نے اسے بچوں کی طرح ٹویٹ کیا تھا بعد میں کیوں اگر ایسی بات ہے تو پھر چلے وہیں کیا دھانے میں چلتی ہیں وہاں انتظار کھا لیتی ہیں جب آپ کس سے بلائیں ٹال جائیں گی نا تب مل لیں گے ایرم کی باپا مصطفیٰ اس حیرز سے دیکھتا کگ رہ گیا کیا وہ واقعی پر انتظار کا استعمال کام کرتی تھی یا تھا ہی نہیں مصطفیٰ کو اس کے زمان پر آج پہلی بار شک بزرا کمرے میں لے جاتے ہی جہاں نے کسفہ کو زور سے بیٹ پر پڑھا کہ وہ آن دے مو بیٹ پر جا گئی لیکن گسے سے واپس جہاں کے طرح پڑھتی آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں مسٹر جہاں پلیز اپنے زمانے سے میرا نام ہی وقت لینا چودی جہاں سیب ہوں میں چودی جہاں سیب ہی بولو اس کے بعد اسے جکٹے پہ وہ گسے سے بولا چھوڑے مجھے کسفہ اس کو اتردے تحابت پر بھوٹن سے تب چڑھے تھے جہاں نے اس کا مو دبوچا تو وہ دکھ سے رہ گئے اپنے قدموں کو یہی پر روک لو کسفہ جہاں سے ورنہ ٹانگیں تروکا ہمیشہ کے لیے بستر پر ڈال دوں گا آپ آپ صفاق مرد اور کٹ بھی کیاس ہوتی ہیں ہم عورتوں کو ہمیشہ ہی کربان کرتے ہیں اور پھر ملکیت کا دعویٰ کر کے ہم سے ہمارا سب کو چھین لیتے ہیں انتہائی درندہ صفت بان جاتے ہیں کسفہ نے دل کے براس نکالی جو اس کی سوچ تھی کہ وہ یہ سب میسٹر جہاں سے بول رہی تھے نہیں سامنے کرا شخص کوئی اور ہی تھا جو اس کی بات سنتا سر تیش کے آلم میں آیا تھا میں نے تمہارے ساتھ کوئی میں نے تمہارے ساتھ کونتا درندگی والا کام کیا یا جو بکواس کاری ہو جڑکیس اسے مقابل کیا آپ مجھے تکلیف دیں تکلیف کیا ہوتی ہے چانتی بھی ہو چلو بتاتا ہوں تمہیں تکلیف کیا ہوتی ہے درندگی اور صفاقیت کیا ہوتی ہے ملکیت کیا ہوتی ہے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہیں وہ کسفہ کے ڈونٹے کھڑے کر گیا تھا جہاں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر ستے کسفہ ڈرگ کر مارے پیچھے ہٹی تھی ہاں یہ زبردستی بھی کیا ہوتی ہے یہ بھی آج بتاؤں گا اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے دور اچھا چکا تھا اس کے برین میں سے سکس پیکس دکھائی دیتے کسفہ نے شرم سے نظرن چکا لی تھی جبکہ وہ خود گسے سے کھول رہا تھا جہاں نے اس کی طرف پیش میں قدمی کی تو وہ دیوارک ساتھ جا لگی اور جہاں نے اس کے دونوں اتراب پر ہاتھ رکھے مسٹر جہاں پلیز وہ رو دی تھی بند کرو یہ آنسو بھانا اتنی مسلم بند بنو اس کے پاس ہوتا وہ دیوارکہ مکہ مارتا دھارتے ہوئے کہا تھا کہ کسفہ نے سیم کا رانکھیں مچھ لی اس کا روان کام پڑھا تھا نفرت ہو رہی ہے آج مجھے تم سے تمہاری وجہ سے پورے کون کے سامنے میرا سر جھکا ہے جب صاحب نے یہ کہا کہ چودھے جہاں سے بیوی پا گئی جانتی ہو ان لبسوں کی عذیت کو اس تکلیف کو وہ غزے سے اپے سے باہر ہو رہا تھا وہ کسفہ کی جان نکال رہا تھا کسفہ میں ہمت ہی کہاں بچی تھی کہ وہ جہاں کو کوئی جواب دیتی کہا تھا نا کہ تم سے کہ میرا اتواہ نہ تو نہ پھر کیوں بھاگی وہ اتنی زور سے دارہ کے کسفہ نے کانوں پر ہاتھ رہ کر آنسو ٹوٹر گالوں پر لڑنگ کے صورت بہنے لگے لیکن آج کسی صورت بخشنے والا نہ تھا تم نے جو کیا اس کی کوئی بھی معافی نہیں ہے کسفہ تم نے میری عزت کو اپنے پاؤں تلے روندہ ہے کبھی معاف نہیں کروں گا اور آپ کسفہ نے طرف کا اس کی جرم دیکھا آپ نے جو کچھ جم سے چھپایا میرے بابا کی ڈیت کو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کسفہ کی آنکھوں میں شکا تھا تم یہ سوار پوچھنے کا حق ہو چکی ہے اس گھر کے دیلی سپار کرتے ہی تم نے سارے حق ہو دیئے ہیں آپ چودی جہاں سے تمہارے کسی سوار کا جواب کا پابند نہیں ہے اب دفع ہو جاؤ میری نظر سے اسے پہلے کہ میں اپنا آپ کھو دوں اور کچھ ایسا کروں جس کے بعد تمہیں صرف درنگی ہی جاد رہے آؤٹ اسے سے اس کے چہرے کے قریب چہرہ کی وہ بھنکارہ اور اس کا باز سو پگا کر پڑے جھڑکا اور پھر خود یہ پنی شرٹ اٹھاتا وہ باترون کا روح کرتا دار سے دروازہ بان کر گیا اور کسی صاحب وہیں بیٹھتے چلے گئی آنسو تھے کہ تھمبلیں کا نام تک نہیں لے رہے تھے گھٹنوں میں سردی وہ پھوڑ پھوڑ کر رو دی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کون گل تھا کون سہی مستر جہاں نے اسے اس کے بابا کی موت کی بات چھپا کر گل کیا اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے کسی صاحب نے این بلیمے کے رسم سے کچھ دیر پہلے حویلی سے جانے کا فیستہ کالیا اتنا عرصہ رہی بینا کسی شکوے کے ایک شکایت کے اور جب بھی ذرا سا قدم باہر رکھا تو ان کی مردان کی چاہ گئی کسوہ حد درجے جہاں سے اب سے بدگمان ہورتی مردی کیوں حاکم ہے ہم پر ہر طرح کی پابندی لگا کر وہ ہمیں اپنا پابند کالیتے ہیں کیا کوئی ہماری مرضی نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے یا کچھ بھی کریں انہیں حق کیا کرنے کا اور ہم بدلے میں کچھ کریں تو ہمیں سزا کا حق کیا ہے کیوں وہ طرف پڑھتی اسے آج نہ جانے کتنے دکھ ایک ساتھ مل رہے تھے جنہیں وہ سہن نہیں پارتی ایک طرف پاب کی موت کا دکھ دوسرہ ماں کا اور پھر سے اسے چھوڑ دینے کا دکھ اور جہاں سے اس کی طرف سے دیئے گئے دکھ کا تو کوئی مدعوہ ہی نہیں بن رہا تھا